بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بیس سال پرانا بیڈ ہے تو یہ دیکھ لیں سائی ٹیبلیں اس کی بہت زیادہ خراب تھی زیادہ سائی ٹیبلوں کا مسئلہ تھا جب بھی آپ نیو بیڈ لیں آپ سائی ٹیبلوں اور ڈریسنگ کے اوپر لازمی شیشہ رخوایا کریں کیونکہ اس سے اس کے ٹاپ خراب نہیں ہوں گے تو یہ دیکھ لیں بیڈ پہلے بیڈ کی حالت ٹھیک ہے تو سائی ٹیبلیں بہت خراب تھی تو اس کو ہم نے ایک دم نیو بلکل نیو کرنا ہے تو آپ خود اپنے گھر میں بھی پالش کر سکتے ہیں سارا طریقہ کا بتایا جائے گا اسی ویڈیو میں کہ اپنے پرانے فنیچر کو بیٹ کو پالش کیس طرح کیا جائے اور شائن کیس طرح دی جائے سب سے پہلے آپ نے جس طرح ہم نے ویڈیو میں دکھایا وہ ڈیکو سائٹ کے ساتھ جو اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں اس سے بلکل ایک جیسی سطح کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ریگمار لگانا ہے اپنے فنیچر پر آپ نے ریگمار لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ناٹن کا پرانا ریگمار لگانا ہے دو سو چالیس نمبر یا تین سو بیس نمبر اچھی طرح آپ نے ٹاپ پر ریگمار لگانا ہے کیونکہ اس کے ٹاپ بہت زیادہ خراب تھے تو ٹاپ پر زیادہ آپ نے ریگمار لگانا ہے اور بلکل ایک جیسی سطح ہو جائے بلکل ملائم ہو جائے یہ دیکھیں یہ سائی ٹیبل کو ہم نے ریگمار لگا دیا تھا اور دوسری سائی ٹیبل کو ریگمار لگا رہے ہیں اور یہ بیڈ کو بھی آپ نے پورے بیڈ کو بھی آپ نے ریگمار لگانا ہے جب بھی آپ کوئی بھی چیز پولش کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے ریگمار لازمی لگانا ہے اچھی طرح آپ نے ریگمار لگانا ہے دو سو چالیس نمبر پرانا ریگمار لگانا ہے اگر آپ پرانا فنیچر کر رہے ہیں یہ ہے سٹیل پٹین پہلے سٹیل پٹین کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ہے پیسٹ جو وائٹ کلر کا تھا یہ پیسٹ تھا آپ نے تھوڑی سی سٹیل پٹین لینی ہے اور ساتھ وائٹ جو پیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے تو کالا سیانہ اور پیلا سیانہ ساتھ مکس کر کے تو اس طرح کی پٹین بنا لینی ہے براؤن کلر کی تاکہ بعد میں ٹیچنگ کرنے میں آسان نہیں ہو یہ ہم سٹیل پٹین اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سردی بہت زیادہ تھی تو دوسری پٹین کرتے تو وہ جلدی سوکنی نہیں تھی اس لیے ہم اس کے اوپر سٹیل پٹین کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک دم لوہے کی طرح ہوتی ہے سٹیل پٹین یعنی کہ جہاں لگ جائے بعد میں اترتی نہیں ہے تو سٹیل پٹین لگانے کے بعد آپ نے تھوڑی در وقفہ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر ریگمار لگانا جہاں جہاں پر آپ نے پٹین لگائی ہے بیٹ کو ریگمار نہیں لگانا بس جہاں جہاں پر آپ نے دوبارہ پٹین کی تھی کیل وغیرہ پر جوڑ وغیرہ پر اچھی طرح وہاں پر آپ نے ریگمار لگانا ہے وہ آپ وارٹر پروف ریگمار بھی لگا سکتے ہیں یا دو سو چالیس ان پر ناٹن کا ریگمار بھی لگا سکتے ہیں جب آپ ریگمار لگا دیں گے پھر آپ نے اپنے فنیچر کو صاف کرنا ہے پرانی ٹاکی کے ساتھ آپ نے صاف کرنا ہے ململ کے پیس کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں اچھی طرح آپ نے فنیچر کو صاف کرنا یہ ہے گولڈن دانالاک پولیش آپ نے ایک کھالی ڈبے میں گولڈن دانالاک پولیش لے لینی ہے تو پھر آپ نے اپنے پورے فنیچر کو گولڈن دانالاک پولیش لگانی ہے جس طرح ہم ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی بیڈ کو فنیچر کو جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح گولڈن دانالاک کے دو سے تین کوڈ آپ نے پولش کے لگانے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم لگا کے دکھا بھی رہے ہیں یہ سائٹیبل کو ہم نے پالش لگا دی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر اور بھی کام ہونا ہے پہلے آپ نے دو سے تین کوڈ آپ نے پالش کے لازمی لگانے ہیں اپنے فنیچر کو اگر آپ کے پاس گولڈن دانالاک نہیں ہے تو اگر ڈارک کلر ہوا ہے تو پھر آپ آم والی پالش بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر لائٹ کلر ہو تو پھر آپ گولڈن لگائیں تو اگر ڈارک کلر ہوا تو پھر آپ آم والی پالش بھی لگا سکتے ہیں یہ ہے کالا سیانہ اور پیلا سیانہ یہ ہے پالش یہ گولڈن دانالاک پالش ہے اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے جب آپ نے پولش لگا دینی ہے اچھی طرح پورے فنیچر کو اس کے بعد آپ نے تھوڑی در وقفہ دے پھر آپ نے کرنی ہے ٹیچنگ جس طرح جہاں جہاں سے آپ کو لائٹ نظر آئے وہاں وہاں سے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے دیکھیں یہ نیچے سے لائٹ نظر آ رہا ہے بلکل ایک جیسا سیم کلر ہونا چاہیے ٹیچنگ کر کے بلکل ایک جیسا بنانا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں کالا سیانہ پیلا سیانہ اور لال سیانے کے ساتھ اور ساتھ میں پالیس تھوڑی سی لگانی ہے اچھی طرح ٹیچنگ کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے بلکل پرانا پتہ ریگمار کا لگانا ہے کیونکہ اب ہم اس کے اوپر فنچنگ دینے لگے ہیں بلکل ڈیڈ پتہ دو سو چالیس نمبر یا تین سو بیس نمبر اچھی طرح پرانا پتہ ریگمار کا لگانا ہے جب بھی آپ نے اپنے فنیچر کو فنچنگ دینی ہے فنچنگ دینے سے پہلے آپ نے پرانا پتہ ریگمار کا لازمی لگانا ہے یہ ہے لیکر وہ آپ لیکر نپون والوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں آئی سی آئی والوں کا بھی جو آپ کے مناسب لگے وہ آپ لیکر یوز کر سکتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اور مشین کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو سے تین کوڈ آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر لیکر کے کرنے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر لیکر لگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی دو سے تین کوڈ لیکر کے لگانے ہے اگر آپ گھر میں خود فنیچر پالش کرنا چاہتے ہیں تو سارا طریقہ کار بتا دیا ہے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ یہی طریقہ کار اپنے فنیچر پر اپلائی کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اپنے فنیچر کو خود پالش کر لیں گے یہ دیکھیں شائن کتنی واضح نظر آ رہی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں گا یہ دیکھیں فنیچنگ چیک کریں اور کسٹمر کو بہت ہی زیادہ کام پسند آیا ہمارا تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ بیٹ کی فنیچنگ چیک کر لیں اور ہائی گلوز ہم نے کیا ہے تو اگر آپ بھی اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو سارا طریقہ کا اربطہ دیا ہے اسی طرح آپ خود گھر میں پولش کر سکتے ہیں یہ ہمارا بیٹ ڈور سائی ٹیبلیں تھی ہمارا بیٹ ڈور سائی ٹیبلیں تھی